ہر خبر میں ہندوستان میری پہچان پہلے اس وقت پہلی کونسی بڑی خبر ہے میرا راج میرا دیش کی وہ جانی ہے یوگی سرکار اس وقت فل ایکشن میں پچھلے بیس سے پچیس دنوں میں بابا کے بلڈوزر اتر پردیش کے پچھتر زلوں میں سے پچاس زلوں میں جم کر خدر مچا رہے ہیں مافیاوں کی آواز سمپتیوں کو دھوست کیا جا رہا ہے لیکن اس بیچ سی ایم یوگی نے بلڈوزر کاروائی پر سخت آدیش دیتی ہوئے کہا بلڈوزر نہ تو کسی دکان پر چلنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی جھوپڑی پر بلڈوزر صرف مافیاوں اور گنڈوں کی آواز سمپتیوں پر چلتے رہنا چاہیے اس پر پورے رپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے مافیاوں کے محلوں پر بلڈوزر پاتال لوک میں مافیا کیا دوسری کونسی بڑی خبر ہوئے میرا راج میرا دیش کی وہ بھی جان لیجے آپ سی ایم یوگی کی طرح اب سی ایم شیوراج سنگھ بھی مجھے پردیش میں مافیاوں کے خلاف زبدست طریقے سے کاروائی کر رہے ہیں کچھ لوگ تو کہنے لگے ہیں کہ سی ایم شیوراج پر سی ایم یوگی جیسا جنون ہاوی ہو چکا ہے اور اسی لیے اب ماما بلڈوزر ایم پی میں مافیاوں کے لیے مہاکال بن چکے ہیں اور اس پر بھی ہم آگے آپ کو دکھائیں گے ہمارے سپیشل رپورٹ وہیں تیسری کونسی خبر میرا راج میرا دیش کی وہ بھی جان لیجے آپ اتر پردیش اس سے خبر ہے یوپی میں یوگی سرکار اس وقت زبدست طریقے سے کام کر رہی ہے یوگی سرکار نے آپ فیصلہ کیا کہ یوپی کے سبھی مدرسوں میں اب دیش کے مہا پرشوں اور سوتانترتہ سنانیوں کی ویرگاتھا پڑھائی جائے گی وہیں یوگی سرکار کا دوسرا فیصلہ زلا جیل کے قیدیوں سے جڑا ہوا ہے جنہیں اب یوگی سرکار یہاں منتروں کا پارٹ کر آئے گی دیکھئے گا سپیشل رپورٹ یوگی سرکار کا رام راج مدرسوں میں راشرباد تو جیلوں میں منتر پارٹ وہیں چوتھی کون سی خبر ہے وہ بھی جان لیجے میرا راج میرا دیش کی ہر خبر میں ہندوستان میری پہچان اور چوتھی خبر راجستان سے ہے راجستان کے کرولی میں ہوئی ہنسا میں روز نئے خلاصے ہو رہے ہیں اس بیچ بی جے پی کے نتاؤ نے راجستان کی گہلوس سرکار پر آروپ لگایا کہ وہ تالیبانی سوچ کی طرح کام کر رہی ہے اس وقت کیونکہ جس وقت دنگائی آگ لگا رہے تھے اسے وقت راجستان کی پولس دنگائیوں کا ویڈیو بنا رہی تھی وہاں کھڑے ہو کر کے اس پر پورے رپورٹ آگے ہم آپ کو دکھائیں گے میرا راج میرا دیش کی سب سے پہلے اس وقت جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ بھی آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے رامپور سے رامپور میں آوید دیوار توڑنے پر جم کر ہنگامہ ہوا گراملوں نے کرمچاریوں کے ساتھ جم کر مار پٹائی کی گاہ والوں نے بلڈوزر میں بھی یہاں توڑ پوڑ کی ہے کوٹ کے آدیش پر بیوادت دیوار گرہ نے پہنچی تھی یہ ٹیم سوچنا کے بعد پولس نے پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے یہ وہ تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رامپور میں دیکھیں کس طریقے سے جو لوگ ہیں بلڈوزر پر پتھر آپ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بلڈوزر یہاں پہنچا ہوا تھا اور پتھر مار کر کے بلڈوزر بھی توڑا گیا کوٹ کے آدیش پر یہ آوید دیوار توڑنے گئی تھی ٹیم لیکن کس طریقے سے گنڈا گردی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے دیکھ لیجے آپ بلڈوزر کو یہاں پتھر پھیکا گیا پر توڑنے کی کوشش کی گئی جم کر ہنگامہ ہوا ہے ڈرامپور میں بابا کا بلڈوزر اوٹ ہے چھوپڑی پر نہیں مافیا پر بلڈوزر مافیاوں کے محلوں پر بلڈوزر پاتال لوک میں مافیا پچیس مارچ کو جب سے سیم یوگی نے شپت لی ہے تب سے اب تک یوپی میں پچھتر زلوں میں سے پچاس زلوں میں بلڈوزر چل رہے ہیں خاص طور سے مافیا تی کحمد مختار انساری بدن سنگھ بدو اور ان کے قریبیوں کے شاندار عمارتی کوٹھیوں اور پلڈنگوں کو بابا کا بلڈوزر بری طرح سے دھست کر رہا ہے سیم یوگی جہاں ایک طرف مافیاوں کو تباہ کرنے پر تلے تو دوسری طرف سیم یوگی نے ساپ کر دیا ہے کہ یوپی میں قریبوں کی جھوپڑی اور دکانوں پر بلڈوزر کسی بھی قیمت پر نہیں چلے گا ادھے کاریوں کو سخت آدیش سیم یوگی نے دیا ہے کہ مافیاوں کے عوید سمپتیوں پر چم پر بلڈوزر چلاو لیکن بھول کر کسی قریب کے چھوپڑی پر نہیں چل لی چاہیے بلڈوزر بلڈوزر کا کوئی دروپیوگ نہ ہو اور یہ بلڈوزر کا اپیوگ صرف ایسے معاملوں میں کیا جائے جس میں کسی بھی وقتی دوارا یا تو وہ نرمان سرکاری جمین پہ کرایا ہو یا بینا نقشہ پاس کرے کرایا ہو یا پھر اوید در سے ڈھنگ سے ارجیت سمپتی سے کرایا ہو اب تک بہو بلی اور مافیا مقتار انساری اور اتیق احمد کی پنگر سکھ کروڑ کی اوید سمپتی پر بلڈوزر چل چکا ہے جبکہ اس کے آلاوہ اس کے قریبیوں پر جو بلڈوزر چل رہا ہے اس کا آنکڑ آنا بھی باقی ہے ہر دن بلڈوزر کی کاروائی پرسی جا رہی ہے مراداباد رامپور لکھنو پل رامپور میرٹ کانپور آگرہ بریلی پہرائی مزفر نگر غازیبار نویڈا سہارنپور ایٹا علیگر میں بابا کے سپیشل گلڈوزر نے بہو بلی اور مافیاں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ہم نے عدیقاریوں کی بیٹک میں یہ ساپ کیا ہے کہ ہمیں گریبوں کی مدد کرنی ہے نہ انہیں پرطاڑیت کرنا ہے ایسے ہمیں ساپ ہے کہ سریم کے نردیش کے باد ان گریبوں کو سبھی سبدھائیں دی جائیں جن کے پاس گھر نہیں وہ جگی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں یا پھر وہ اپنا جیون اور جیوکہ چلانے کلیے ٹھیلے اور کھمچی کا افتیمال کر رہے انہیں اجکمڑ کے نام پر پریسان نہیں کیا جائے گا بلڈو جر ان پر جرور چلتا رہے گا سرکار کی طرف سے جو مافیاں ہیں جو بھرفت ہیں جنہوں نے کالی کمائی کے جریعے کبیر بنا ہے اب اید بلڈنگ بنایے بنایے ان تصویروں کو دیکھ کر مافیاں کے کلیج کام رہے جب کسی می یوگی آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے ایک ایک مافیاں کے گناہوں کے لسٹ تیار کرنے میں جھوٹے مہد 20 دن میں بابا کے بلڈوزر نے 300 کروڑ سے زیادہ کی عوید سمپتی کو دھست کر دیا گاٹا سنخیہ 256 دھورا مافی کا اور اس پہ مافیاں نے اوید روپ سے اس پہ بلڈنگ کھڑی کر لی ہیں